یہ ہے وقت میڈیا کیا زلہ میرٹ کی مشہور و معروف شخصیت شوشل ورکر ندیم رمزی صاحب نے کنوینر مشاعرہ رہے شاداب حسین اور محبوب عالم نائب کنوینر رہے عبدالحی شورہ کا انتخاب کیا کٹھور کے نوجوان اُبھرتے وے شاعر قادر کٹھوروی نے مشاعرہ کمیٹی میں سالم رافہ شاہ عالم پپو خضر اقبال یوسف مرزا اور محمد احمد کے نام سر فیرست ہیں جو دیوبند کی علیمی اور عدبی سرزمین سے ہماری دعوت پر تشریف لائے جناب نفیز احمد نفیز صاحب سے ہم گزارش کر رہے ہیں ہیں سینئر شاعر ہیں مستاز شاعروں میں ان کا شمار ہے تو ہم بڑے عدب کے ساتھ جناب نفیز احمد نفیز دیوبندی سے ملتمیس ہیں آپ سے گزارش ہے کہ استقبال کیجئے خیر مقدم کیجئے اپنے مہمان شائر سنیں دوستو صدر صاحب کی اجازت یہی عطا کیا ہے کہہ کے زمانہ دشمن جانی بہت ہے کیا کہنے ہیں دوستو چنشیر میری بھی سمات فرماؤ بیٹھے بیٹھے تھک بھی گئے سنیں دوستو کہ زمانہ دشمن جانی بہت ہے میرے اندر بھی نادانی بہت ہے کیا کہنے زمانہ دشمن جانی بہت ہے میرے اندر بھی نادانی بہت ہے ہسی ہونٹوں پہ اب بھی ہے تمہارے مجھے تو اس کی حیرانی بہت ہے کیا کہنے دیکھیں شکیل سکندر آبادی بھی آپ کا استقبال کر رہے ہیں کیا کہنے شکیل بھائی ہسی ہونٹوں پہ اب بھی ہے تمہارے مجھے تو اس کی حیرانی بہت ہے فقیری میں بھی میں شاکر بہت ہوں فقیری میں بھی میں شاکر بہت ہوں میرے گھر میں فراوانی بہت ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کلیم وفا صاحب بھی آپ کا استقبال کر رہے ہیں بھائی زندہ بات محترم حضرات ایک استاد شاعر وہ شخصیت جن کے قدموں میں بیٹھ کر ہم جیسے ادنا لوگوں نے قلم پکڑنا سیکھا ہے آپ کے روبروحے التجہ کرتا ہوں کہ آپ ان کی شاعری کا حق ادا کرے ذرا استقبال کیجئے دادو تحسین سے نوازیے جی پڑھئے نفیس صاحب سنیے دوستو بہت محبتوں کا شکریہ جس طرح سننے کوئی ایسی بات نہیں ہے جی پڑھئے زمانہ دشمن جانی بہت ہے میرے اندر بھی نادانی بہت ہے ہسین ہوتوں پہ اب بھی ہے تمہارے مجھے تو اس کی حیرانی بہت ہے فقیری میں بھی میں شاکر بہت ہوں میرے گھر میں فراوانی بہت ہے اور میرا رتبہ میری اولاد سمجھے کیا کہنے میرا رتبہ میری اولاد سمجھے مجھے بس اتنی سلطانی بہت ہے کیا کہنے بھائی زندہ بھائی بھائی سچا شیر سچا شیر بہت اچھا شیر بھائی کیا کہنے بھائی ساگر صاحب مہربانی بھائی محبتوں کو شکریہ دوستے بہت محبتوں کو شکریہ میرے دوستے بھائی نفیس صاحب کیا کہنے زندہ بھائی پھر پڑیے پھر پڑیے میرا رتبہ میری اولاد سمجھے سنیں دوستو زمانہ دشمن جانی بہت ہے میرے اندر بھی نادانی بہت ہے میرا رتبہ میری اولاد سمجھے مجھے بس اتنی سلطانی بہت ہے کیا کہنے بھائی بہت اچھا ہے نفیس یہ اتنی سلطانی بہت ہے میرا رتبہ میری اولاد سمجھے مجھے بس اتنی سلطانی بہت ہے نفیس احمد ہے سچائی کا حامی کہ اس مشکل میں آسانی بہت ہے بہت اچھا ہے نفیس احمد ہے سچائی کا حامی کہ اس مشکل میں آسانی بہت ہے میرا رتبہ میری اولاد سمجھے مجھے بس اتنی سلطانی بہت ہے اگر اجازت ہو ایک مطلع دو شیر ترلنم سکھوں مشکل نہ سمجھ لینا جو آج پورے ہندوستان کے اندر اپنی شہرت کا پرچن اپنی نظامت کی بات منوا چکے ہیں گلزار جگر صاحب نظامت کرے انہی کی ایک فرمائش ہے حالانکہ میں نے بہت جگہوں پر پڑھ لی اس گزل کو ایک مطلع دو شیر پڑھ لی ایک نیسی گزل پڑھنے کا تمنا شہر ہے سنو دو دو تین شیر وہ پڑھ لی فرمائشن کی سنے دو منزل پہ پہنچنے کو مشکل نہ سمجھ لینا بہت اچھا ہے ارے شکلیہ میرے ہاں پہلے انہی کی محبتیں قبول کر لیں منزل پہ پہنچنے کو منزل پہ پہنچنے کو مشکل نہ سمجھ لینا ہر میلے پہ پہنچنے کو منزل نہ سمجھ لینا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے ہیں بہت اچھے بہت اچھے نفیس صاحب بہت اچھے کیا کہنے کیا کہنے چیچا کی بھی محبتیں قبول فرمائیے کیا کہنے ارے واہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے تو شکریہ منزل پہ پہنچنے کو مشکل نہ سمجھ لینا منزل پہ پہنچنے کو مشکل نہ سمجھ لینا ہر میل کے پتھر کو منزل نہ سمجھ لینا ہر میل کے پتھر کو منزل نہ سمجھ لینا بازار عدالت میں بکتے ہیں بیان اکثر بازار عدالت میں بکتے ہیں بیان اکثر اس دور کے منصف کو آدل نہ سمجھ لینا بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے نفیس احمد نفیس صاحب زندہ بات زندہ بات سچ تو یہ ہے کہ جتنی خوبصورت غزل جیسی آواز میں جس ترنم کے ساتھ آپ پیش کر رہے ہیں یہ رات کے اسی ٹائم کا ترنم ہے یہ رات کے اسی وقت کی غزل ہے آپ بہت امدہ پڑھ رہے ہیں آپ پڑھئے اور پڑھئے محبتوں کا شکریہ دوستو سن لو بس یہ غزلے غزلے اب نہ ڈال لے بسا سن لے دو منزل پہ پہنچنے کو مشکل نہ سمجھ لینا میں یار کا اندازہ کپڑوں سے نہیں ہوتا میں یار کپڑوں سے نہیں ہوتا میں یار کا اندازہ کپڑوں سے نہیں ہوتا حالات کے ماروں کو جاہل نہ سمجھ لینا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے جاہل نہ سمجھ لینا وہ دل ہی نہیں ہے جو خالی ہو محبت سے کیا کہنے وہ دل ہی نہیں ہے جو خالی ہو محبت سے ہر دل کو محبت کے قابل نہ سمجھ لینا ہر بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے کیا کہنے اس کا مقتب پڑھتا ہوں کسی لیے کو سنے دوستہ بہت اچھا ہے نفیس صاحب بہت جو تیرے گھر پر ہر مانگنے والے کو سائن نہ سمجھ لینا ہر بہت اچھے بہت اچھے سائن نہ سمجھ لینا کیا کہنے کیا کہنے زندہ بات زندہ بات بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بڑھ دو اور دوسری پڑھ دی بھائی بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کیا کہنے ہاں وہ ہی عجرت والے پڑھتا ہے چلو خیصو فرمائش ہے قرآنی ہی گزل ہے سمجھ جی پڑھئے پھل کس طرح سے پاؤگے محنت کیے بغیر کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے پھل کس طرح سے پاؤگے محنت پکیے بغیر پھل کس طرح سے پاؤگے محنت کیے بغیر جنت کے خوابوں بھی عبادت کیے بغیر جنت کے خوابوں بھی عبادت کیے بغیر کانٹوں کے بدلے پھولوں کی خواہش نہ کیجئے کانٹوں کے بدلے پھولوں کی خواہش نہ کیجئے عزت ملے گے کس طرح عزت کیے بغیر بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بھائی زندہ بات زندہ بات اور یہ شیر جو میں پڑھتا ہوں زہین لوگ بیٹھے ہیں وہاں تک پہنچیں گے جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں میں پوچھتا ہوں کون سی جنت میں جا بسے میں پوچھتا ہوں کون سی جنت میں جا بسے ہم بھی تو خوش ہے ملک سے ہجرت کیے بغیر ہم بھی تو خوش ہے ملک سے ہجرت کیے بغیر ہم بھی تو خوش ہے ملک سے ہجرت کیے بغیر پھل کس طرح سے پاؤ گے محنت کیے بغیر تم آسمہ کو چھونے کی کوشش کرو نفیس کیا کہنے کیا کہنے بھائی تم آسمہ کو چھونے کی کوشش کرو نفیس مشکل ہے والدین کی خدمت کیے بغیر مشکل ہے والدین کی خدمت کیے بغیر بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب میں قطرہ تھا سمندر ہو گیا ہوں کیا کہنے بھائی میں قطرہ تھا سمندر ہو گیا ہوں مقدر کا سکندر ہو گیا ہوں مجھے لب کھولنے بھی ہے سنبھل کر مجھے لب کھولنے بھی ہے سنبھل کر بھرے کنبے کی چادر ہو گیا ہوں بہت اچھے لبے کی چادر ہو گیا ہوں بہت کم اہمیت دیتا ہے مجھ کو بہت کم اہمیت دیتا ہے مجھ کو میں اس کو کیوں میسر ہو گیا ہوں بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے نفی صاحب زندہ بات زندہ بات دوستو نفی صاحب اپنے اشار و کلام سے بڑی خوبصورت آواز کے حوالے سے اس محفل کو سرفراز کر رہے تھے آئیے دوستو تو یہ تھا کٹھور کا اور انڈیا بشائرہ امید کرتا ہوں یہ بشائرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ مشائرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے بہت جلد یہ پورا مشائرہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل وقت میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشائرے کبھی سمیلن جلسے نہ کیا مشائرے یہ کوئی اور پروگرام ہم کور کریں تو ہم سے کانٹیک آپ کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وارٹسپ نمبر ہے ٹرپل لائن سیون سکس پور زیرو ٹو ایٹ سکس میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے کٹھ اور زلہ میرٹ سے جلسے